لکھیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا اگر ہم قوٹس کے بغیر کوئی چیز لکھتے ہیں تو ہمیں عام طور پر نم آراتا ہے کہ آپ کوئی ویریابل چاہتا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ نے پیلے ڈیفائن نہیں کیا اگر ہم نمی کو پیلے ڈیفائن نہیں کیا اگر ہم نمی کو پیلے ڈیفائن نہ کرتے تو اسے ہم نے پیلے ڈیفائن نہیں کیا جیسے ہم ارتماتک ایکسپریشن کے اندر آپریشن پر فارم کر رہے تھے ہمارے پاس بائنری آپریشن ہیں ایڈیشن ہیں سبٹریکشن ہیں ملٹیپلکیشن ہیں ڈیویجن ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس سٹرنگ کے اندر بھی مختلف آپریشن اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی مختلف آپریشن ہیں یہاں ایک پیلے 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 اللہ کیا ہمیں سبٹریکشن ہیں اسی طریقے سے ہم پلس آپریشن استعمال کرتے تھے دو نمبر کے درمیان تو وہ ان دونوں نمبر کا sum ارتماتک sum بنا کے ہمیں جواب کے طور پر رہتن کر دیتا تھا اب اگر ہم پلس آپریشن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا we can also use the plus operator on strings but it has a different meaning from when it was used on numbers تو اس کا معنی وہ نہیں ہوگا جو کہ numbers میں تھا numbers تو ظاہر ہے arithematically add ہو جاتے ہیں لیکن strings اس طریقے سے add نہیں ہو جاتی with string plus means concatenation concatenate کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو جوڑ دینا ایک چیز جہاں ختم ہوگی اس کے بعد دوسری چیز سرو ہو جائے گی اگر ہم دو چیزوں کو concatenate کر رہے ہیں اگر ہم ایک string کے ساتھ دوسری string اور ان کے درمیان پلس کا sign لکھتے ہیں تو وہ دونوں strings concatenate ہو کے ایک string بن جاتی ہیں یعنی دو strings کے درمیان اگر ہم addition کریں گے تو وہ دونوں strings اکٹھی ہو کے ایک string ہی بن جائیں گی مثال کے طور پر try concatenating the string hello to name ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں کہا گیا ہے کہ آپ ایک string لے لیں hello اور اس کو name name ہم نے ابھی define کیا تھا اس کے ساتھ concatenate کرنے کی کوشش کریں یعنی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ hello لکھئے اور اس کے ساتھ name کو concatenate کر دیں تو گیس کیجئے ذرا pause کر کے کہ کیا ہوگا اگر ہم یوں کریں گے تو جہاں you can see کہ دونوں strings اکٹھی ہو کے ایک ہی string بن گئی right so you see a start quote here and an end quote here so پہلے پہلی string آئی hello اور جیسے ہی وہ string ختم ہوئی تو دوسری string شروع ہو گئی جو کہ name ہے اور name چکے ہم نے ایک ویریابل کے طور پر لیا ہے تو name کے اندر value کیا ہے محمد اتیب right just a little presentational aspect آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اگر space ہو تو خوبصورت لگے گا کیونکہ words کو اس طریقے سے جوڑ کے نہیں لکھا جاتا عام طور پر انگلزی میں this is against the fundamental convention and readability اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے آپ یہاں پہ ایک space دے دیجئے تو بھی acceptable ہے you see اس space یہاں پہ اپیر ہو گئی right اگر آپ چاہیں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں like this اور single quote اور this اب اگر آپ ان expressions کو compare کریں یہاں پہ کوئی space نہیں تھی یہ space کے بغیر پرنٹ ہو گیا یہاں پہ آپ نے یہاں space ڈال دی تو space یہاں پہ on موجود ہوئی اب ہم نے کیا کیا کہ space یہاں پہ نہیں ڈالی بلکہ ایک اور string اس کے ساتھ concatenate کر دی ہم نے ایک string لی اس میں صرف hello ہے پھر plus لکھا plus کا مطلب ہے کہ اس string کے ختم ہونے کے بعد آگے اگر ہم کوئی اور string لکھیں تو اسے جوڑ دیا جائے concatenate کر دیا جائے تو ہم نے کہا کہ ایک string اس کے اندر جوڑ دیجئے جو کہ صرف ایک کریکٹر پہ مشتمل ہے اور وہ کریکٹر space ہے اور یاد رکھئے کہ جیسے ہم عام لکھائی جو اپنی نوٹ بکس پہ کرتے ہیں اس پہ space کو عام طور پہ اتنی وقت نہیں دیتے computers کے اندر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ space takes space space is not something that we can take for the granted اگر ہم space نہیں ڈال رہے تو by default space آ نہیں جائے گی اور اگر ہم نے space ڈالی ہے تو وہ خود بخود ختم نہیں ہو جائے گی تو ہم اس طریقے سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں اور پھر جب یہ دوسری string ختم ہو تو پھر ہم ایک اور پلس لکھتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اس کے بعد ایک تیسری string جوڑ دیجئے name write and this will also do the same thing right so you'll get used to it as you start using it and do more practice with it okay so so اگر آپ اس ایکسپریشن کو دیکھیں for example the name is assigned a value Dave print hello name and plus 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 write آپ نے تین strings اس طریقے سے جوڑ دیں ہیں یعنی آپ نے basically کیا کیا ہے print hello and you give a space here for example it's your choice and then name and then plus and what you're doing is you're placing a few exclamation symbols here دو کافی ہیں چلی ہم تین لکھتے ہیں so this prints hello mohamad atik and then these three exclamation characters آپ ان کو یوں بھی لکھ سکتے تھے اگر چاہیں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم تین strings بنائیں اگر ہم ایک ہی string کے اندر تین exclamation کریکٹر ایک string میں بہت سارے کریکٹر ہو سکتے ہیں لکھتے ہیں تو کیا حرج ہے تو بھی کوئی حرج نہیں it will give you exactly the same result so the hallmark of the whole story that we crafted in this region is that how does the concatenation work for strings i hope you got the idea okay آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم string کو string کی بجائے کسی number سے concatenate کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا for example آپ نے لکھا ایک string میں لکھا my name is space plus اب آپ ایک string کے ساتھ آگے کچھ concatenate کرنے جا رہے ہیں اور concatenation operation کے بعد آپ نے کوئی string دینے کی بجائے ایک number دے دیا ہے right do you agree کہ ہم نے string کے ساتھ concatenation operator لگانے کے بعد string کی بجائے ایک number دے دیا ہے اب number اگر میں یہاں پہ یہ quarts لگا دوں that is all اس case میں ہم نے یوں نہیں کیا بلکہ nine quarts number دیا ہے تو کیا ہوگا ہم ایک error receive کر رہے ہیں پھر console پہ اور وہ error کیا ہے it's a type error can only concatenate a string not an int to string so basically it was expecting کہ آپ نے پہلے string لکھی ہے پھر آپ نے plus لکھا ہے تو پلس عام طور پہ اگر string کے بعد لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ string کے اندر کچھ concatenate کرنے جا رہے ہیں اور آپ strings کے ساتھ strings ہی کو concatenate کرنا allowed ہے integers کو concatenate کرنا allowed نہیں ہے تو آپ interpreter نے اعتراض یہ دیا ہے کہ مجھے اس data کی type کے ساتھ problem ہے کیونکہ میں یہ expect کر رہا ہوں کہ مجھے کسی بھی string کے ساتھ کوئی دوسری string ہی concatenate کرنے کو کہا جائے گا نہ کہ integer دے دیا جائے گا لہٰذا میں اس integer کو اس string کے ساتھ concatenate نہیں کر سکتا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن استعمال کریں میں ایک string لکھتا ہوں اس string میں صرف ایک ہی کریکٹر ہے جو کہ 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 لاتا ہے اگر میں اس کو addition کی بجائے ملٹیپلائی کروں اب دیکھئے میں نے کیا لکھا ہے ایک string لکھی ہے اس string کے ساتھ میں ملٹیپلیکیشن operator لکھا ہے اور پھر آگے ایک number لکھ دیا یعنی میں string کو ایک number سے ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے کہ آپ strings کے اندر numbers کو add تو نہیں کر سکتے البتہ کسی string کو number سے ملٹیپلائی ضرور کر سکتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کرنے کا افیکٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ string جس number سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے وہ string اتنی بار دہرا دی جاتی ہے یہ ایکس کلیمیشن دس بار یہاں پرنٹ ہو گیا اگر ہم زیادہ سادہ مثال دیکھیں تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر لکھ اس کو two times print کرنا چاہے تو this will print abc abc so the same string is repeated twice so strings کو number کے ساتھ concatenate نہیں کیا جا سکتا add نہیں کیا جا سکتا البتہ numbers سے multiply کرنا python facilitate کرتی ہے اور multiplication کا effect یہ ہوتا ہے کہ number اتنی بار sorry وہ string اتنی بار repeat جا ڈی 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 موسیقی